اسلام علیکم ناظرین اگر آپ بھی ایک ماہ کا 32 کروڑ روپے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں جو کہ ابھی تک کسی نے کسی یوٹیوبر یا کسی صحفی نے آپ کی ملاقات جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے ان سے نہیں کروائی لیکن میں آپ کی ملاقات ضرور آج کی اس ویڈیو میں کروانے والا ہوں اور بس اگلے چند لمحوں کے اندر میں آپ کے سامنے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے جن پتھان نوجوانوں نے جو آپ کی جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کروائیں گے جن لوگوں نے ابھی تک اپلائی کر چکے ہیں اور جن کا ویزا لگ چکا ہے ویزا بھی بھائی لگ چکا ہے ویزا لگ چکا ہے اور لیٹر آ چکا ہے جنوری کے اندر جناب وہ جانے والے اگلے تین ماہ تو چلیں ایک بندہ گزار لے گا اگلے تین ماہ بطلب یہ تین مہینے گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگلے تین ماہ کی باری آپ کی ہو کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیلز ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں آج کس ویلوگ پر شیئر کر رہے ہیں پھر دیر کس بات کے سب سے پہلے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں ان بندوں سے وہ بندے کیا کہتے ہیں سامنے آ چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے لائٹ ہاؤس جو کہ آئس لینڈ کا ہے وہاں پر اپلائے تو سب سے پہلے ان کی بات سنیں دا لائٹ ہاؤس لیتر دا ہم راگے چک کئی و گو رای سکول خموائی لے دیکن دا آئی غمازانو تفیر کئی کن چکم زما بسی کومنسو نکی ویدیا درو گوی غمازانو ساین چک کئی و گو رای الحمد لائٹ ہاؤس پارم ویزا پاسپورٹ کمفرم الحمدللہ ستا سدو آگان را سردی پچود جنوارے باندی اسلامبادی رپورٹ نظمار وانگی دا دوبائی که زما سٹی دا تائیٹیپ که زما سٹی دا او داریک الحمدللہ لائٹ ہاؤس ناظرین باتیں سننی ہیں آپ نے وہ نوجوان سامنے آگئے وہ بہادر پتھان نوجوان جناب سامنے آ چکے جنہوں نے اپلائے کیا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا سوشل میڈیا پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں لیٹر آ چکا ہے ہمیں سٹمپ لگی بھی ہے اس لیٹر کیو پر ہمارا ویزا آ چکا ہے ہمیں سب کچھ ہماری جوپ کنفرم ہو چکی ہے جنوری میں ہم لوگ جو ہے وہ لائٹ ہاؤس جائیں گے اور وہاں پر جھنٹا گاڑ کے آئیں گے تین مہینے وہاں پر گزار کے آئیں گے تین کچھ جو تو ایسے نوجوان بھی سامنے آئے وہ کہتے جی تین نہیں چھ مہینے بھی ہم وہاں پر رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لائٹ ہاؤس کی جوپ کے لیے چار سو سے زائد دو ان کی جہاں جا چکی ہے کیا یہ حقیقت ہے یا پھر یہ ایک صرف افسانہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے ریسرچ کی ہے یہ لائٹ ہاؤس جو ہے وہ واقعہ ہے آئس لائنڈ کے جو سی ہے یعنی جو ساہل ہے سمندر سے ساہل تک کا یہ کوئی سات کلومیٹر کچھ بتایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کہنا یہ تیس کلومیٹر بنتے ہیں تیس کلومیٹر اندر سمندر کی ہیں دوسری جنگ عظیم میں یہ لائٹ ہاؤس جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا لائٹ ہاؤس کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لائٹ ہاؤس روشنی کے ایک منار کو کہتے ہیں جس کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ بحری جو جہاز ہیں ان کو رہنمائی دی جا سکے ان کو رہنمائی فرام ہو اور ان کو کیوں رہنمائی فرام ہو کیونکہ بحری جہاز جس جگہ موجود ہے لائٹ ہاؤس وہاں پر چٹانے ہوتی ہیں چٹانوں سے جہاز ٹٹرا جاتے تھے اس لیے جو لائٹ ہاؤس ہیں انہیں قائم کیا گیا اور باقی بہتر رہنمائی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ایک بلب ہوتا ہے جسے جلائی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اب اسے بلب کو جلانے کے لیے وہاں پر ایک کیرٹیکر وہاں پر رکھا جاتا ہے جس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کی حفاظت کرنا ساف ستھرہ رکھنا اور بلب کو آن رکھنا بلب جو ہے وہ نہ بجھنے پھائیں اب یہاں پر یہ ڈیٹیلز تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اب اسے آگے چلتے ہیں کہ بھائی یہ جو چار سو لوگ ہیں کیا یہ واقعی انتقال کر گئے ہیں وہاں پر ڈیتھ ہو گئی کیسے ان کی انتقال ہو گئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر یہ جو لوگ ہیں جو چار سو وہاں پر رہ رہے تھے وہ زخمی ہوئے کچھ لوگوں کہنا ہے ان کی حالت بگڑ گئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو ہارڈ اٹیک آیا اضربائی جان کی جو لڑکی ہے وہ اچانک مردہ پائی گئی اچھا وہاں پر چلوں کہ موبائل فون یا انٹرنیٹ سرفس کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ یاد رکھے گا اچھا جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر ظاہر سی بات ہے آپ آئیسولیٹ ہوتے ہیں آپ کو وہاں پر تنہا رہنا ہے تنہائی میں آپ نے وقت گزار رہا ہے آپ نے تین مہینے آپ سے ایک آلات کچھ ایسے وہاں پر لگائے گئے ہیں مطلب کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ رابطہ کر کے اپنے پر انشانی تکلیف میں آپ رابطہ وہاں پر کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر موبائل فون سرویس اتنی دور سمندر کے اندر وہاں پر کچھ سیگنلز نہیں آتے ہیں اگر آتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر آپ سے رابطہ ضرور کیا جاتا ہے لیکن وہاں نہ انٹرنر سرویس ہے نہ موبائل فون سرویس ہے وہاں پر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو وہاں پر ہیلیکاپٹر پہنچے گا اور آپ کی مدد کرے گا وہاں سے آپ کو ریسکیو کرے گا جن لوگوں کو پہلے بھی وہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے اب چار سو لوگوں کی جو بات ہے اس میں کوئی سچائی مجھے نہیں ملی کیونکہ کوئی ریسرچ جو میں نے کی ہے چار سو لوگ کہیں بھی نہیں آئے اگر چار سو لوگ کی بات ہوتی تو پورا یاد رکھیں انٹرنیشن سین این این بی بی سی ہر چینل پہ یہ خبر ہوتی لیکن ایسی کوئی ڈیلز کہیں بھی موجود نہیں ہیں ایسلینڈ کی جوب ، دیکھیں کسی سی جوب جب آبیلیبن ہوتی ہے آپ آپ عائیسلینڈ میں آپ عائل میں سے یعاگ کی جوب کریں آپ عائلی بھی آپ عائل کی سب سے پھر جہیں ihn سے عائل کرے آپ کا ویزا لگی جاتا ہے آپ ویزا کے لئے سب سے پھر تو اپلائے کریں وہ پوچھیں کہ بھائی ویزا آپ کیوں اپلائے کر رہے ہیں ہم نے آپ کہہ نہیں رائٹ ہاؤس کی جاب کرنے وہ رکھیں گے آپ کو کیوں نہیں رکھیں تنخواہ کی بات کریں تو ظاہری سے بات ایک بات یاد رکھئے گا سیلوری جو ہے وہ واقعی کافی زیادہ ہوتی ہے جو باہر کی جو آپ کی جابز ہوتی ہیں ڈالرز پر ہوتی ہیں لیکن یہ جو بتیس کروڑ والی گیم ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بتیس کروڑ تو نہیں آتی ہو سکتا ہے بتیس کروڑ سے کم ہو لیکن چلیں بتیس کروڑ مان لیتے ہیں یا تیس کروڑ مان لیتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو بنگالی کہے وہ بنگالی بچ کے واپس آئے گئے بھائی یہ بنگالی کیوں بچ کے واپس آ جاتے ہیں باقی کیوں نہیں لوگ بچتے ہاں اس میں ایک چیز ہے مسلم تھے چگرہ تھا ہمت رکھی اللہ پہ چھوڑا اللہ پہ یقین کیا نماز پڑی جو بنگالی بچ کے واپس آنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑی وہاں پہ آسیب بھی موجود ہے ظاہر اسی بات ہے سمندر اور ایسی تنجور جگہ ہوتی ہیں بیرات جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی آس پاس نہیں ہوتا تو وہاں پہ آسیب ہوتا آسیب تو دیکھیں یاد رکھیں جنات کی موجودگی سب بالکل انگار آپ نہیں کر سکتے ہیں جنات تو موجود ہیں ہر جگہ ہر لمحے جنات اور ہم سے کئی گناہ وہ زیادہ ہیں تعداد میں صرف یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں دیتے دکھائی نہیں دے ہو سکتا ہے میرے رائٹ اور لیفٹ پہ ہوں ہو سکتا ہے آپ کے پاس بیٹھے ہوں لیکن جنات کی موجودگی سے کہیں انکار نہیں کہہ رہا سکتا یہ جو بچ کے آنے والے جو لوگ ہیں یہ جو بنگالی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بچے کہ وہاں پہ ہم نے جو ڈاکری جب کی تو ہم وہاں پہ پانچ وقت نواز پڑتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تب جا کے ہم نے وہ اسیب تو ہمارے سامنے آ جاتا تھا ہم دیکھتے تھے رات کے وقت جو ہے وہ عجیب عجیب چہرے ہم نے دکھائی دیتے تھے وہاں پر ہمیں ڈرائی جاتا تھا لیکن ہم اس طرح سے پھر بچ پائے اور وہاں پر ہم نے تین مہینے اپنے پورے کیے لیکن آگے فیوچر میں ہم یہ سب کچھ نہیں کرنے والے وہاں سے آ چکے ہیں ابھی بھی سننے میں یہاں آ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی بنگالی جو ہے وہ جو کر رہا ہے اب جو پاکستانی نوجوان سامنے آئے پیس ہزار نہیں چالیس ہزار لوگوں نے اپلائے کر دیا ہے اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ جو آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں غلط کیا کر رہے ہیں جو غلط طریقہ کار آپ اپنا رہے ہیں آپ مختلف جو ویب سائٹس ہیں لوگوں نے ویوز حاصل کرنے کے چکر میں بہت ساری ویب سائٹس بنا رہے ہیں اس میں دھڑا 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 آپ لوگ اپلائے کیے جا رہے ہیں اپنے جو قیمتی رکومنٹس ہیں ان کو وہاں پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں بے وکوف ہیں آپ لوگ کیا رہے ہیں اپنے معلومات اپنے سارے چیزیں آپ لوگ اپلوڈ کرنے ہیں ایسی کوئی ویب سائٹ اوفیشل طور پر لائٹ ہاؤس کی آئس لینڈ کی نہیں ہے آپ لوگوں کو وہاں پر جانا ہوگا آپ کو وہاں پر رابطہ کرنا ہوگا آپ سے ملنا ہوگا اور اگر آپ کو وہ سمجھیں گے کہ آپ فیزیکلی بیٹلی طور پر اتنے مضبوط ہیں تو پھر آپ کو وہ جاب ضرور ہوگا لیکن جس طرح سے آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں اور اچھا کیوں مطلب اتنی تعداد میں پاکستانی کیوں اپلائے کریں مطلب پتہ بھی ہے کہ آگے موت ہے یعنی آپ نے وہاں پر دیکھیں سمندری طوفان تو آتے ہیں پانی اندر بھی آ جاتا لائٹ ہاؤس کے آئیسولیٹ رہنا ہے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں تو یقین کریں صرف ایک آنکھیں بند کر کے سوچیں ایک لمحے کے لیے تو وہاں پر زمگی گزارنا واقعی ایک دل بھی بہت مشکل اور اگر آپ بریو ہیں ہمت رکھتے ہیں یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کام لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جو تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ لوگ شاید یہ کچھ آپ کر جائیں لیکن ہم ہم پاکستانی کیوں بھائی دڑا دڑ لگی ہوئیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر نوکریہ نہیں ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ بچارے جب آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہو گا ہی نہیں اچھا وہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے لوگوں کو جابز کیسے فرام کرنی ہے روزگار لوگوں کو فرام روزگار کی فرامی کے لیے کبھی نہیں سوچا اور اگر جابز ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں بتقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک لڑکی بڑی لکھی ہے لیکن اس کو اس کے معاشرہ جو ہے وہ اسی اجازت نہیں دیتا کہ وہ جاب کرے اگر ایک لڑکا ہے تو وہ کیا ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو پڑے لکھیں لیکن وہ نکٹو ہیں وہ کام کرتے نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کام کرنے سکتے یار آپ کو اپنے ملک میں بھی بہت سارے کام پڑے آپ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ وہ تو ہماری شان کے مطابق نہیں ہے بھائی باہر جا کے اگر آپ نے بھٹا بیچنا ہے یعنی چھلی بیچ رہی ہے پنجابی میں میں بات کر رہا ہوں اگر باہر جا کے آپ نے جو ہے وہ کوئی ڈاوہ بنانا ہے اگر باہر جا کے آپ نے چائے بیچ رہی ہے اگر باہر جا کے آپ نے واش روم صاف کرنا ہے آپ نے کلیننگ کرنی ہے آپ یہاں اپنے پاکستان میں بھی اس سے اچھے کام آپ کو مل جاتے ہیں وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر بندے کو اس کے سٹینڈر کا کام شاہی ہے یعنی کہ ہمیں ہم لوگ یہ نہیں سوچتے چلو یار روزگار لگے تو صحیح آگے میند ساتھ کریں گے ہم لوگ فوری طور پر سوچتے ہیں یار مجھے تو بڑا اپنا را ڈیسنڈ سا کام چاہیے بہرحال یہ بات بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ واقعی جابز کی کمی ہے اور وہ کیوں کمی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی بھی اس حوالے سے سوچا نہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم نے جو لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں ان کو کیا وہ جاب اپریشنٹیز دینی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو ورڈ چل رہا ہے جو دنیا چل رہی ہے یاد رکھیے اس پہ میں کبھی ڈیٹیل میں بات کروں گا ڈیٹیل میں بات کرنا بہت ضروری ہے اور میں چاہوں گا کہ میں کومنٹ تک وہ میری ویڈیو جائے تاکہ ہم ڈیٹیل میں بات کر سکے کہ ہم نے بیروز کاری کو کیسے ختم کرنا ہے ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے ہم لوگ جب تک انفرمیشن ٹیکنالوجی بھائی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر کام نہیں کریں گے ہم آج بھی ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں ہر نوجوان بیٹھ کے وہ اپنے شہر میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ کیوں نہیں کر پاتا کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک صحیح طریقے صحیح ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں صحیح چلتا ہمارے پاس بہت سارے وہ چیزیں ہیں ہمیں ایکسیس نہیں ہوتی ہے ہمیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہم بہت بہت پیچھے جا رہے ہیں بہت پیچھے ہیں دنیا مرے میں اس وقت جو بزنس ہے وہ آپ پر انٹرنیٹ موجود ہے اب آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی میں کہاں ہم لوگ اس وقت ای کومرس جو ہے نا وہ ہی فیوچر ہے اور یہی سب کچھ ہم کر سکتے ہیں بہت بہت سارے شعبیں اگر ہم یہ سوچیں آپ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لیبر شاہی ہوتی تھی ملو اور فیکٹریوں کو اب وہ سارا کچھ آپ پہ انٹرنیٹ پہ آ گیا بہت کچھ کیا رازت ہے لیکن جو آپ اپریشنلٹیز کی کمی ہے اس پر کام واقعی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے پھر جب کوئی بھی جواب آتی ہے تو پھر دھڑا دھڑ لوگ اپلائے کرنے لگ جاتے ہیں اب جیسے 32 کروڑ روپیا بھائی 32 کروڑ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا لوگ لگے ہوئے دھڑا دھڑ لگے ہوئے سارا دن ہمیں ہمارے پاس سوشنل میڈیا پہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اور ٹاپک ہے ہی نہیں سوائے ایک ٹاپک کے اور وہ کیا ٹاپک ہے بھائی لائٹ ہاؤس کی کرنے کے جاب جو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے اپنی رائے کا اصحار کرنا مت پھولئے گا ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اصحار لازمی کیجئے گا اچھی کریں بری کریں لیکن ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اصحار کیا کریں چینل کو سسکرائب بنیں مجھے اجازہ دیں بہت شکریہ اللہ حافظ